موسیقی کیا کردار ادا کرتی ہے تو جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لائیو کال ویڈیو کال پہ موجود ہیں پروفیسر حکیم صداقہ صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی حکیم پروفیسر حکیم صداقہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیز مانا اس وقت جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے اوپر آپ کی حکمت کیا کہتی ہے اور کیونکہ یہ بہت قدیم طریقہ علاج ہے اور حکمت میں قوت مدافعیت کو بڑھانے کے لئے اور اس کے لئے کیا طریقہ علاج ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب میں شکر گزار ہوں 56 نیوز کا جنہوں نے مجھے بولنے کا موقع دیا تیپی یونانی تمام طریقہ علاج کی ماں ہے اور آج سے کرون سال قبل تیپی یونانی نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں آج سے پہلے بھی وبا آتی تھی آتی رہیں گی اور آنے والے وقتوں میں طبی یونانی نے ہمیں طریقہ علاج بتا دیا ہے کہ آپ اپنی صحیح کے بارے میں کیا خد و خال رکھتے ہیں اس کے لئے ایک تو قوت مدافعیت کو برو کرنا ہوگا صفائی ستھرائی ہمیں توجہ کرنا ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ خوراک کے اوپر ہمیں توجہ خصوصی دینا ہوگی جیسے کہ ہمارے پاس فروٹ ہے جس میں وائٹامن سی ہے آج کے موسم میں لیمن بہت ہی اچھا وائٹامن سی ہے نیچرلی ہے اس کو ہم اپنے غزہ کے اندر شامل کر سکتے ہیں تو قوت مدافع بھی امبرو ہوگی اور کرونا جیسے موزی ویباری سے ہم بچا بھی جا سکتے ہیں اس کے لئے دوسری بات یہ ہے کہ طبعی یونانی کے اندر جو شاندہ مروجل وقت ہے جس میں ملٹھی ہے بنفشہ ہے پرسوشہ ہیں ختمہ فبازی ہے بادیان ہیں جیسے کہ اب تو چائنہ نے بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ طبعی طریقہ علاج میں ایٹی فائیو پرسنٹ ہمیں فائدہ حاصل ہوا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جڑی بوٹیوں سے استفادہ حاصل کریں جی اکیم صاحب اس وقت جڑی بوٹنگوں جن لوگوں کی دس رس جڑی بوٹنگوں پر نہیں ہے اور وہ اپنے گریلو ٹوٹکے میں کیسے استعمال کریں کہ گریلو آپ انہوں کو گریلو ٹوٹکا بتائیں جو وہ اپنے گھر میں یہ کام کر سکیں یہ آپ صاحب بہت اچھا وائلڈ پوائنٹ ہے آپ کا وقت کے حوالے سے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے کچن کے اندر مولٹھی ہے حلدی ہے پست شیری ہے یہ عام آویلیبر ہیں آپ اس کا کہوہ بنا کر صبح اور شام شہد ملا کر استعمال کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کو ڈائیبیٹیز ہے وہ بغیر شہد کے استعمال کریں تو انشاءاللہ علیہ عزیز کرونا جیسی وبا سے ہم چند ہی گھنٹوں میں نبرد ازماع ہو سکتے ہیں اس سے قوت مدافق بھی امپروو ہوگی اور جو زکام ہے یا گلے کی پرابلمز ہے صرف فوری ریلیم ملے گا جی بہت شکریہ حکیم صاحب یہاں میں آپ سے آپ آخری سوال کرنا یہ چاہتا ہوں کہ اب ڈاکٹرز بھی ہیں جتنے اور یہ ڈبلی آچوں والے کہہ رہے ہیں کہ آپ دن میں بار بار بی سیکنڈ ہاتھ دوئیں ہمارا اسلام جو ہے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں پانچ وقت وضو کرنے کا اور بار بار جو ہے وہ اپنی صفائی کا جو ہے وہ حکم دیتی ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ حکمت میں بھی اس میں وضو کرنے سے اور صفائی کے طریقے سے قوت مدافق میں اضافہ ہوتا ہے جو ڈاکٹرز صفائی حصہ فیمان ہے ایمان کا آدھا حصہ صفائی کے اوپر منصر کیا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پانچ وقت کے جو نماز پڑھتے ہیں اس میں وضو کرتے ہیں اور وضو کے لیے بھی ہمیں تقییب کی گئی ہے کہ پانی صاف اور شفاف ہونا چاہیے جراسین سے مبارا ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ کو صاف کرتے ہیں ایسے دیس سیکنڈ کے لیے تو ایسے بلنے سے ورم اپ گرمی پیدا ہوتی ہے جس سے ہمارا جو پپیریا ہے یا جو ایسے ویرس آئے ہیں وہ خود بخود ہی کیل ہو جاتے ہیں تو یہ تو ہمیں اسلام میں چودہ سو سال قبل ہی بتا دیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے جب ہم کلی کرتے ہیں تو ہمارے گلے کے اندر جتنے بھی کوئی انفیکشنز بغیرہ ہیں یہ ہمارے سیف گارڈ ہیں ہمارے گلے کے اندر وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور جب ہم مغرارہ کرتے ہیں تو وہ باہر آ جاتے ہیں جب ہم ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں تو اس کے اندر وہ بال ہوتے ہیں وہ جرہ سیم کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور جب پانی سے ساف کرتے ہیں تو وہ پانی کے ساتھ مل کے باہر آ جاتے ہیں تو یہ تو ہمیں ہمارا اسلام میں ایک خاص جز ہے صفائی نصف ایمان ہے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے بلکہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر تھوڑا سا ان کانفیڈنس تھے کہ یاد پتہ نہیں اسلام میں اندر کیا ہے بلکہ آپ تو ہماری سائنس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آپ اگر بیس سیکنڈ تک ہاتھ ساف کرتے ہیں تو بیماریوں سے یہ محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ ہمیں تو اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ کھانا کھانے سے قبل جب ہاتھ واش کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے کھانا کھانے سے قبل ہاتھ کو واش کریں اور ٹاول کا استعمال نہ کریں کیونکہ ٹاول کے اندر مجود پر پیریا جو وائرس ہیں وہ ہاتھوں کو دوبارہ تنچ کرتے ہیں اور پھر بیماری کا موجہ بنتے ہیں جی بہت شکریہ جناب ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ پروفیسر حکیم صداقت شیخ اپرا سے جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب شکریہ جی میں ففٹی سکس نیوز کا ایک بات پھر مشکور ہوں کہ جنہوں نے بڑے اہم موقع پر ہماری رحمائی لئی اسلام علیکم فرحمت اللہ علیہ وسلم